ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں عاشق خواجہ کو ہند سے بھگانے والے اب تک بچے نہ کسی مانے جنے عاشق خواجہ کو ہند سے بھگانے والے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ اور یہ بتا دیں کہ واقعی اچھا لگا یا نہیں لگا شاید بھائی کی ناتیہ شاعری آپ کے میراج حرم کے نیچے اگڑائیاں لے رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک ایک شیر حق کی ترجمانی کر رہا ہو شہزاد حضور بحر العرفان کی موجودگی میں کیونکہ جو دل سے حضرت آفاق احمد کا نام لیتے ہیں فرشتے ان کے گرتے بازوں کو تھام لیتے ہیں بلا آفت پریشانی وہاں آ ہی نہیں سکتی جو اس دربار کی خیرات صبح و شام لیتے ہیں بلا آفت پریشانی وہاں آ ہی نہیں سکتی جو اس دربار کی خیرات صبح و شام لیتے ہیں حضرات دیکھیں میمبر شریف پر اندوستان کا بہت بڑا خطیب ہمارے آپ کے درمیان جلوہ گر ہے حضرات ذرا زحمت نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ او ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ یا الہی میری ہسکی کو سمندر کر دے مجھ کو آقا کی محبت میں کلندر کر دے یا الہی میری ہسکی کو سمندر کر دے مجھ کو آقا کی محبت میں کلندر کر دے جب بھی جی چاہے کروں روزہ آقا کا تواف مجھ کو طیبہ کی مناروں کا کبوتر کر دے جب بھی جی چاہے کروں روزہ آقا کا تواف مجھ کو طیبہ کی مناروں کا کبوتر کر دے حضرات بہت ہی اچھا آپ نے سماعت کیا بلکل سنجیدگی کے ساتھ بٹھیں بہت ہی اچھا کلام بھی سماعت پرتے رہے لیکن خاموشی آپ کی بتاتی رہی کہ آپ بلکل خاموشی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں ایک شخص کی نئی نئی شادی ہوئی اپنی سسرال گیا دروازے پہ دستک بھی اندر سے دروازہ کھولا گیا سلام محبت پیش کی السلام علیکم ورحمت اللہ اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام داماد جی اندر داخل ہو داخل ہونے کے بعد چپ چاپ بکھے رہے کھانا کھایا گھر واپس چلے آئے سمجھ رہے پیچھے سے ان کی ساس بھی دوڑی دوڑی چلی آئے آخر معاملہ کیا ہے میرا داماد کئی دنوں کے بعد گھر پہ آیا لیکن نہ کچھ بولا نہ کسی سے بتلایا چپ چاپ گھر واپس آیا گھر دوڑتی آئی لڑکے کی ماں سے کہا ساسو جی سنے ارے میری سمدن جی آج تو گزب ہو گیا کیا ہو گیا کہا آج میرا داماد گھر گیا تھا نہ کچھ بولا نہ کسی سے بات کی چپ چاپ کھانا کھایا اور وہ واپس چلا آیا ماں نے بولایا بیٹا کیا اسی بات ہے کہاں میری ماں آپ کو جانتے ہیں کہ میں نہ بولتا ہوں نہ کسی سے بات کرتا ہوں چپ چاپ رہتا ہوں تو ماں نے کہا بیٹا اگر کبھی جانا سسرال تو دو جملے یاد رکھنا اگر کوئی بات تم سے پوچھی جائے تو ہاں اور نہ میں جواب دے دینا کس میں؟ ہاں اور نہ میں پھر تو کئی مہینے کے بعد دل میں خیال آیا کہ چلو سسرال چلا جائے ماں کی وہ بات یاد دی کہ مجھے ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے دو تین مہینے کے بعد پھر پہنچے سسرال کنڈی کٹ کٹائی اندر سے دروازہ کھولا گیا سلامِ محبت پیش کیا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ ساس نے جواب دیا والیکم السلام ورحمت اللہ تعالی برکاتہ کہا بیٹا ٹھیک ہے ماں کا جملہ یاد تھا ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے ایسے ساس نے پوچھا بیٹا ٹھیک ہے کہا ہاں سمجھ رہے کہا بیٹا ٹھیک ہے کہا ہاں کہا میری بیٹی ٹھیک ہے کہا نا سمجھ رہے کہا آپ ٹھیک ہے کہا ہاں کہا بیٹی ٹھیک ہے کہا نا تو دل گھبر آیا پھر پوچھنے لگی بیٹا میری بیٹی ٹھیک ہے کہا ہاں کہا دوہ دلوائی تھی کہا نا سمجھ رہے ہیں بلکل ایسا چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں بلکل اپنی خاموشی کو توڑ دے اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ ایسا نہ محسوس کریں سسرال میں بیٹھیں یہ نبی کا جلسہ نبی کے دیوانیں اور نبی کے دیوانوں کا حال تو معلوم ہے آپ کو کہ خاموش نہیں بیٹھتے ہیں حضرات ذرا ہاتھوں کو اٹھا لیں اور ایک بار لہرا کر کہہ دیں یا علی اور ذرا محبت کے ساتھ رنگ مائفل کا میاں اور بھی کہہ رہ کر دو دادو پہسی سے اسے اور سنہرہ کر دو نعرہ ایسا ہو کے کان کے پردے پھڑ جائے دشمنِ حضرتِ شبیر کو پہرہ کر دو اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا علی یا علی یا علی یا علی شعر کہتا اپنے ہی خونے نہانے کی قسم کھائی ہے لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے بولے شبیر کے جتنا بھی بہے ظلمِ یزید ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے بولے شبیر کے جتنا بھی بہے ظلمِ یزید ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے حضرات آئیے میں گزارش کروں گا ہندوستان کی وہ خوبصورت آواز بھائی محترم جنابِ شعرِ اسلام رحمت قادری صاحب کا استقبال کر لیں محبتوں کے ساتھ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت فوجہ کا ہندوستان فیضانِ غریب نباز نعرِ تقبیر نعرِ رسالت بسی شعر کے ساتھ کے صورت کی طرح ہرج و نبودار ہوا ہے یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے جس ہر کو ازانے نہ جگہ پائی وہی ہر شبیر کی آواز میں بیدار ہوا ہے اور شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے کہ حاجیو آو حاجیو آو شہن شاہ کا روزہ دیکھو کہ حاجیو آو شہن شاہ کا روزہ دیکھو کہ حاجیو آو شہن شاہ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھو کعبہ تو دیکھو کی چکے کا دیکھو کعبہ تو دیکھو کعبہ تو دیکھو کچکے کا دیکھو کعبہ دیکھو تھوڑی سی ریپیٹ دیجئے گا اور ساون کی برابر دیجئے گا محبت سے بولیے سبان اللہ کہ حاجیو آو شہن شاہ کا روزہ دیکھو کہ غورے سے سنی تو رضا کا عابض آتی ہی ہے صدا غورے سے سنی تو رضا کا عابض آتی ہی ہے صدا میری آنکھوں میری آنکھوں میری آنکھوں سی میری پیار کا روزہ دیکھو دروش شریف پڑھئے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سارا مجموعہ ایک مرتبہ اور آواز سے بلند آواز سے بول دیجئے یا رسول اللہ ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں چیک کرتا ہوں آپ لوگ سننے کے مرون میں ہیں کے نہیں ہیں سنیے محبت ایک مرتبہ اور بول دیجئے سمان اللہ محمد وفاہ یہ کیا سمجھتے ہیں single اگے سمجھتے ہیں بس وفاہ والے شماensible شما جلاتے گے تو فانے میں خدا والے کہ حسینی اغرپی حسینی اغرپی کوئی ظلم اڈھائے متے ورے نا حسینی اغرپی کوئی ظلم اڈھائے متے ورے نا زمینی چیر کے نکلیں گے گھر بلا آرے تکمیر آرے ریسالک آرے ریسالک اے زانے شہنشاہ کربو بلا آرے تکمیر آرے ریسالک ہاں بس وفا والے ایک شہر اور سننیوں پر داست کریے گا محبت کے ساتھ بول دیجئے ذرا امام حسین کے نام پر یا حسین تھک گئے ہیں یار تھک گئے ہیں خیر کوئی بات نہیں ہاں تھکے ہوئے وہ تھکانا ہی یہی بہت بڑا ہنر ہوتا ہے ہاں محبت کے بہت ساتھ بولیے سبحان اللہ ہاں بس وفا والے زمانے بھر کے نظارے سلام کرتے ہیں زمانے بھر کے نظارے سلام کرتے ہیں وزیلتوں کے منارے سلام کرتے ہیں وزیلتوں کے منارے سلام کرتے ہیں یزید تیرا یزید تیرا کوئی نام تک نہیں لیتا میرے حسین کو تارے سلام کرتے ہیں آہ 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 ہندہ بازت امہ تارے نمیر تارے رسالت تارے رسالت پہیزان شہنشاہ گربو بلا پہیزان شہنشاہ گربو بلا گردشوں نے ستایا تو علی آدھایا جب کوئی کام نہ آیا تو علی آدھایا بھرے دربار میں لہجے کو بدل کرتے ہیں خطبہ زینب نے سنایا تو علیہ یاد آیا ایک شیر اور سنیئے ایک شیر اور سنیئے محبت سے بولیں سبحان اللہ کہ نبی کے دین کا رستہ کبھی نہیں چھوڑا نبی کے دین کا رستہ کبھی نہیں چھوڑا نبی کے دین کا رستہ کبھی نہیں چھوڑا علی کے لانے نے سجدہ کبھی نہیں چھوڑا علی کے لانے نے سجدہ کبھی نہیں چھوڑا اگموں کی دھوپ گا اگموں کی دھوپ گا ستم کی بادشی کو حسین تم نے مسلح کبھی نہیں چھوڑا حسین تم نے مسلح کبھی نہیں چھوڑا ایک بھی نوجوان کھلا نہیں ہوا ہے ایک بھی نوجوان نہیں گھڑے ہو کر نعرہ نہیں لگا رہا ہے یہ سیر بلکل مہر ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ ارے آپ لوگ جواب دیتے ہیں ان کی آواز کم نکل لیں آپ اپنی نکال لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لاج رگلی چرچہ نے کچھ لوگ تو ایسے پیچھے سے دیکھ رہے آگرہ کا تاج مہلا کے کھڑا کر دیا نعرے کا جواب دی دیے گا آپ اپنے راتے ہیں یہ بند میں پہنچا رہا ہوں پیچھے سے کوئی نوجوان کھڑے ہو کر گھو سے پاک کی محبت میں نعرہ لگائیے گا یہ شیر آپ کے محبت کے ساتھ بولنے ذرا سمان اللہ علی کے لالے نے مسلح کبھی نہیں چھوڑا وہ بے مثالی گئے اور بے مثال دیتے ہیں دلوں میں جذبہ عشق بلال دیتے ہیں دلوں میں جذبہ عشق بلال دیتے ہیں انوکی شانے ہیں انوکی شانے ہیں سارکا رکھوں سے آزم کی لہد سے مردے کو زندہ نکال دیتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول زندہ بات زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ بھائی نے جواب رکھا اور کافی لوگوں نے پھر سے بھائی حال کیا آگرہ کا پھر سے آگیا جواب دیا کریں آپ حضرات موقع ملا ہے محبت کے ساتھ پھر سے بوزنے سبحان اللہ تو شہر اور دیتا ہوں تو اسی بھائی کی محنت کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اسی بھائی کی محنت دیکھنا چاہتا ہوں ان کے باتے میں آپ لوگ یہاں پر ان کی محنت میں شریک ہیں کے نہیں ہیں محبت کے ساتھ بولنا ذرا سبحان اللہ یہ آگا بگڑی بنا گی جائے گی یہ آگا بگڑی بنا گی جائے گی کسی مدھو سا جا جائے گا پیچھے والے بھی بول دیجئے گا نوجوان ہو بھی یہ آگا بگڑی بنا گی جائے گی جو آئے ہیں ان کی محفلے میں جو آئے ہیں ان کی محفلے میں دکیون کا مٹایا آج آئے گا اور جو آئے گا جواب دیجئے جواب یا رسول اللہ ماشاءاللہ ہمیں آپ کو سنائیں ہمیں نعرہ بھی لگائیں اور ہمیں سبحان اللہ بھی بلوائیں اور ہمیں لوگ انام بھی دے دیں آپ لوگ یہاں کیا کھیتی رکھوانے آئے ہیں محبت کے ساتھ بول دو سبحان اللہ بہت اچھی تقریب سننا ابھی میرے بعد میں انشاءاللہ محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ ایک شیر اور آدھر کرتا ہوں دوسری بھائی میں اپنے اہلے سٹیج کی طرف سے حادث کرتا ہوں محبت کے ساتھ آپ بولیں سبحان اللہ اس شیر پر اگر یہ بولیں سبحان اللہ تب آپ بولنا سبحان اللہ بولیے گا سبحان اللہ ہاں کی چاہاں دربی چڑھا گی جائے گی لنگ گرب لوٹایا جائے گا ہاں چاہاں دربی چڑھا گی جائے گی لنگ گرب لوٹایا جائے گا ہاں چاہاں دربی چڑھا گی جائے گی لنگ گرب لوٹایا جائے گا یہ جلزہ ہے میرے آقا کا ہر سال منایا جائے گا یہ جلزہ ہے میرے آقا کا ہر سال منایا جائے گا ہر سال مڈایا جائے گا ہر سال مڈایا جائے گا ہچا دروی جانا گی جائے گی لنگویں لٹایا جائے گا اور محبت کے ساتھ صدیج رسمان اللہ کہ فصلِ گل کی شان ہے قطبل مدان پصلِ گل کی شان ہے قطبل مدان پصلِ گل کی شان ہے قطبل مدان پھولی کی مسکان ہے قطبل مدان پھولی کی مسکان ہے قطبل مدان اور سنیے گا کہ سب عدو حیران ہے قطبل مدان سب عدو حیران ہے قطبل مدان کیوں؟ عاشقوں کی جان ہے قطبل مدان عاشقوں کی شان عاشقوں کی جان ہے قطبل مدان اور سنیے گا اور سنیے گا جو ذکر کر رہے ہیں آج قطبل مدان ان کے لئے کیا گفت ہے سنیے گا محبت سے بولیں سبحان اللہ کہ کرتے ہیں کرتے جو چھر چاہ تمہارا رات دن 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 وہ بڑے دھنوان ہے خطب المدار آپ کی عظمت کا جو قائل نہیں آپ کی عظمت کا جو قائل نہیں ان کے گھر بیران ہے خطب المدار نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری شان قطب المدار عظمت قطب المدار فیضان مدار العالمی نارے تکبیر دھم مدار دھم مدار دھم مدار ایسا لگ رہا ہے عشان کے بعد سے اب تک کا یہ اتنا جاندار نارہ پہلا ہے محبت سے بولنے درہ سبحان اللہ کہ فصلِ گل کی شان ہے خطب المدار سنیے گا میری جگہ اتتظار کر رہی ہے محبت کے ساتھ بولنے سبحان اللہ آپ کے آپ کے قدموں میں ہیں سلطانیاں آپ کے قدموں میں ہیں سلطانیاں آپ وہ سلطان ہیں خطب المدار آپ وہ سلطان ہیں خطب المدار